یہی اللہ تو تمہارا حقیقی پروردگار ہے اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو اسی طرح اللہ کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں الٹے جا رہے ہو پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ نہ پائے تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو اور ان میں کے اکثر محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارامت نہیں ہو سکتا بے شک اللہ تمہارے سب عامال سے واقف ہے اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود ہی گھڑ لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے اور تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واپف ہے اور اگر یہ تمہاری تجزیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے عامال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عامال کا تم میرے عامال کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عامال کا جواب دے نہیں ہوں اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناوگے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہو اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شناف بھی کریں گے جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور رہیاب نہ ہوئے اور اے پیغمبر اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے نازل کریں یا اس وقت جب ہم تمہیں اٹھا لیں بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کرانا ہے پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک امت کی طرف پیغمبر بھیجا گیا پھر جب ان کا پیغمبر آ جاتا ہے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کبھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتی ہیں کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے اور اسی کیلئے تو تم جلدی مجایا کرتے تھے پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو پاؤگے جو دنیا میں کرتے رہے اور اے نبی تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روح زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پشتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا ظلم نہیں ہوگا سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ بانتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نظمت کیا خیال رکھتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتی ہیں اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگرد کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے آزردہ نہ ہونا کیونکہ عزت سب اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو اور روز روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو جو لوگ قوت سمات رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اس کی ذات اولاد سے پاک ہے وہ تو بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اے افترہ پردازو تمہارے پاس اس قولِ باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں فلا نہیں پائیں گے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں پھر ان کو ہمارے ہی طرف لوٹ کرانا ہے اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کو نور کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا اپنے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے خلاف کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو اب اگر تم نے مو پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معافظہ نہیں مانگا میرا معافظہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما پرداروں میں رہوں پھر ان لوگوں نے ان کی تقزیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سبار تھے سب کو توفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرب کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا پھر نور کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے سرداروں کے پاس پھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلا نہیں پانی کے وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور فیرون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ چنانچہ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاتھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے اللہ اس کو ابھی نیز تو نابود کر دے گا اللہ شریروں کے کام سوارہ نہیں کرتا اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار پرا ہی مانیں تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فیرون اور اس کے اہل دربار صرف ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھسا دے اور فیرون ملک میں متکبر تھا اور قبر و کفر میں حد سے بڑھا ہوا تھا اور موسیٰ نے کہا کہ بھائیو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو پس وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں قوم کفار سے نجات بخش اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز قائم کرتے رہو اور مومنوں کو خوش خبری سنا دو اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تُو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں باران اقساز و سامان اور مال و ذر دے رکھا ہے اے پروردگار کیا اسی لیے کہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے اقلوں کے رستے پر نہ چلنا اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فیرون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرب کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائیا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما پرداروں میں ہوں جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہمارے نشانیوں سے بے خبر ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو امدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی پھر بھی وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا اب اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہارے پروردگار کے طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو نہ اور نہ ان لوگوں میں ہو نہ جو اللہ کی آیتوں کی تقضیق کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے زلت کا حضاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرمند رکھا اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے اور جو لوگ بے اقل ہیں ان پر وہ کفر و زلت کی نجاست ڈالتا ہے ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے نشانیاں اور ڈرانے والے ان کے کچھ کام نہیں آتے سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی نجات دیں اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کے تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے اور یہ کہ اے نبی سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرقوں میں ہرگز نہ ہو نہ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکار نہ جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے اب اگر ایسا کروگے تو ظالموں میں ہو جاؤگے اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے پزل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کہہ دو کہ لوگو تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں اور اے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں جچی تولی ہیں پھر یہ کہ اللہ حکیم و خبیر نازل کرنے والے کی طرف سے بتفصیل بیان کی گئی ہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک مطاع نیک سے بہرامند کرے گا اور ہر لائق فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا اور اگر روگردانی کروگے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کی عذاب کا ڈر ہے تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھو یہ اپنے سینوں کو دھورہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں سن رکھو جس وقت یہ رکھو 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 سن رکھ سن رکھو 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 موسیقا موسیقا